ارز کر دیا ہے میرے نبی کا جو دیدار ہو جائے ارے پنجابی کے اندر کہہ جاؤ ارے سادہ درزوں میں کہہ جاؤ کہ جن مصطفیٰ دیدید ہو جائے او دیدید ہو جائے ارے جب مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے اللہ اکبر کا بھی راہ صحابی رسول فرمانے لگے میں نبی کی خدوت میں گیا میں نے اپنے آپا کا جو دیکھا اپنے نبی کی ادا کا دیکھا کہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کا گروان کھلا ہے اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے بس وہ دن گیا اور آج کا دن آیا میں نے مصطفیٰ کو اس کے بعد نہیں دیکھا حضور کی خدمت میں جانے کا دوبارہ محقہ نہیں ملا لیکن جب اسے میں نے مصطفیٰ کی ادا کا دیکھا آپ کا گروان کھلا ہوا ہے تو میں نے اس کے بعد کہیہ کر لیا کہ جیسے میرے مصطفیٰ نے گروان کو کھلا رکھا میں بھی زندگی بر اپنے گروان کو بند نہیں کروں گا اللہ اکبر کبیرہ ایک اور صحابی کی خدمت میں جاتے ہیں صحابی رسول سفر کر رہے ہیں ساتھ میں غلام بھی ہے سواری سے اترے اترنے کے بعد ایک جگہ پہ ایسے بیٹھ گئے جیسے بندہ تقاضے کے لیے بیٹھتا ہے قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر سواری پہ بیٹھ گئے کہنے لگے چلو بھائی اپنی منظر کی طرف چلو خادم نے پوچھ لیا حضرت والا بات سمجھ میں کئی نہیں آئی آپ نے نیچے اترنے کا کہا میں بھی اتر گیا آپ بھی چلے گئے مجھے لگا آپ قضاء حاجت کرنے جا رہے لیکن آپ نے قضاء حاجت نہیں فرمائی آپ ایسے واپس چلے آئے بیٹھنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا صحابی رسول فرمانے لگے بات پر اصل یہ ہے حضور کے ساتھ اسی طرح میں جا رہا تھا میرے آقا نے یہاں پہ قیام کیا میرے آقا نے کھراو فرمایا یہاں پہ میرے آقا نے قضاء حاجت فرمایا تھا آج جب میں یہاں سے گزرا مجھے خیال آیا مجھے تقاضہ کوئی نہیں مجھے حاجت کی ضرورت کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود میرے مصطفیٰ یہاں پہ بیٹھے تھے تو میں نے کہا اپنے نبی کی نقل اتار لو اپنے نبی کی ادا کو پورا کر لو مطنیں اسی پہ میری بات بن جائے ارے صحابہ وہ تھے جو نبی کی ایک ایک ادا پہ قربان ہونے والے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے اپنے گھروں کو قربان کرنے والے اپنے کنبے قبیلے کو قربان کرنے والے ارے اپنی جانوں کو قربان کر گئے لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا آؤ ایک اور عاشق مصطفیٰ کا تم نے بتاتا چلو میرے اکھوالی اسلام کا عاشق ہے صحابی رسول ہے جن کو دنیا حضرت حبیب بن زید کے نام سے جانتی ہے حضرت حبیب بن زید